بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ولی رحمت کارم فضل اور شکر کے ساتھ آج کا ملاکت ہی ہے جی شروع میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے لیکن لڑکا جو ہے نا ٹھیک نہیں ہے بہت زیادہ طبیعت خراب ہے میری چھاتی ایسے جیسے پک گئی ہوئی ہے اسے کام ہے بخار ہے اور مطلب بخار کی وجہ سے ٹانگیں جو ہے نا اتنی درد کر رہی ہے گیا بتاؤں آپ کو تو ابھی ڈاکٹر کے پاس جانا ہے بائی نیچے انتظار کر رہے ہیں اور میرا دل نہیں کرا جانے کو اٹھنے کوئی دل نہیں کرا رہا اور لاسٹ نائٹ اتنے مشکل سے میں نے گزاری ہے کہ آپ کو کیا بتاؤں اتنی ٹھنڈ لگ رہی تھی مجھے اتنی زیادہ ٹھنڈ یہ کمبل اور اس کے نیچے یہ رضائی دیکھ رہے ہیں اور میں نے یہ جیکٹ پہنی رہی اور نیچے یہ ایسی کمبل ہے اور اس کے نیچے تلائی بولتے ہیں ہم رضائی کی چھوٹی مہت ہیں تو وہ ہے ایسی کم رہا تھا اتنی مطلب میں پرف والے علاقے میں بھی چلا جاؤنا تو مجھے نہ لگے لیکن انجنی رات کو لگ رہی تھی ابھی ڈاکٹر کے پاس آنا ہے کیونکہ بہت مشکل کام لگ رہا مجھے اٹھو زیادہ میں نے رات کو پینڈال کھائی تھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایکی کو لکھائی تھی تو اس سے کافی فرق لگا تھا مجھے پھر اس کے علاوہ آج صرف اور صرف میں نے ایک گلاس کنجوی پی ہے یہ امی جانا بھی بنا کے چھوڑ گئی تھی اوپر صرف یہ یہ اپنا بستر ہے یہ لڑکا ہے بخانے سے پکڑ گئی پورا جنجوڑا ہے مجھے ایک لکت تمہاری ایسی کی تیسی اللہ کا شکر ہے کہ گھر آکے طبیعت خلاب ہوئی ہے اگر سوڈیہ ریبیا میں ہو جاتی نہ بہت مسئلہ ہونا تھا اتنی طبیعت خلاب تھی کہ ایسے ہو رہا جھوم رہا ہوں میں ایسا جب نشاہ کیا ہوا نشاہ میں لڑکا جھوم رہا ہے تو اتنی طبیعت خلاب تھی کہ راج پندو دفقہ اٹھی ہوئی ہے جب بندہ بیمار ہوتا ہے پھر پانا چلتا ہے کہ بائی صاحب صحیح کیا چیز ہے ماشاءاللہ 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 حبیبی کیف آلک بچے جو ہیں اپنے ٹویشن جا رہے ہیں اور یہ عربی کپڑے میں لے کے آیا تھا ان کے لیے بہم دسر یہ لے کے آیا تھے بچیوں کے لیے ہم لوگ کیا پہ جا رہے ہیں بائک پہ بھی جا سکتے تھے لیکن بائک پہ ہوا لگتی ہے ٹھرڈ لگے گی مسئلہ ہو سکتا ہے اس لیے کیا پہ جائیں گے زیادہ دور نہیں جانا ساتھ والے گونے جانا آتے ہی ڈاپٹر صاحب نے دو ڈیکے لگایا ہیں اور ابھی میں چار بار پہ لیٹا ہوا ہوں ڈاپٹر صاحب کہتے ہیں کہ تم کو تھوڑا آرام بلتا ہے تو پھر چلے جانا تب تک لیٹے رہو اور ہو سکتا ہے کہ تیس را ڈیکہ بھی لگے ابھی اور دو ڈائی بھی ڈاپٹر صاحب نے دینی ہے فرق لگایا تھوڑا ابھی ٹھانگیں جو ہیں اپنی درد نہیں کر رہی ہیں الحمدللہ مل گئی ہے جی چالت دکر صاحب سے بائیم بشن نے دو ڈائی بھی لے لی ہے اور اس کو گر جا کے کھائیں گے پہلے پیٹ میں کچھ ڈالیں گے پھر دو ڈائی کھائیں گے یہ چھاتی جو ہے جب کھانسی آتی ہے تو یہ زیادہ ڈسٹرم کر رہی ہے اور ابھی ٹائم کے جو ہیں بہتر ہو گئی ہیں گاڑی کے پچھلے ٹائر میں ہوا نا کے برابر ہے تو راستے میں بھرواتے ہیں کہیں سے ٹائر میں ہوا بھی بھروالی ہے یہاں سے مہبانی جی کس نہ کلو چار سو نکو چار سو نکو سو دیا گئے دیں عمرہ واد سے نہیں ہوں نا سر ڈاکٹر کو گئے دیں جاتے ہوئے چکن کا آرڈر دے گئے تھے تو ڈاکٹر کے پاس سوڑا ٹائم لگ گیا کیونکہ انجیکشن لگوانے کے بعد ادھر میں لیٹ گیا ہوا تھا تو ابھی آیا تو بھائی کہہ رہے تھے کہ انتے لمبے ہی تو رکے تھے ہو مجھے لگا کہ وہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کہیں دور ہی چلے گئے ہو کافی ٹائم آر نظر آئے ہیں پھر میں نے ان کو بتایا گھمرے کے لیے لیکن وہ ابھی کا پوچھ رہے تھے تو چکن لیا گیا ہے جی سوپ بنانے کے لیے اور اس کے علاوہ کیا بنانا تھا انہیں انکار کر دیا میں کہہ رہا تھا چکن کھڑائی بنا جاتے سپائیسی نا دل نہیں مان رہا ابھی پتا نہیں کیا طبیعت خراب ہونے گا لائٹ بنا دیں لائٹ کر لیں لیکن وہ شوربالہ والا ہو تو وہ زیادہ اچھا پیٹ میں کچھ چاہے گا تو دعائی کھائیں گے تو بھائی جا رہے ہیں سامنے دکان پر وہاں سے کچھ لینا ہوگا کوکنگ کے لیٹر ابھی ہم رکے ہیں جی سبزی لینے کے لیے یہاں سے کوئی سبزی لینی ہے بھائی نے تو سبزی لیں گے اور پھر آگے کو نکلیں گے یہ ہمارا گوہ ہی ہے لیکن ہمارا گر جو ہے وہ بالکل دوسری طرف ہے گوہ کے مجھ نہیں پتا تھا کہ یہاں سے سبزی ملتی ہے آج ہی پتا چلا ہے مجھے کیونکہ پہلے یہ دکان در ہے لیکن پہلے پھائی سبزی لینے نہیں بیچتے تھے ابھی بیچتے ہیں مولینے دیکھیں ماشااللہ سیزن ہے ان کا ان کا سیزن ہے اس کا سیزن ہے یہ تو ہر سیزن میں مل جاتی ہے واقعی مٹفوں کا سیزن ہے یہ پتا نہیں بچوں نے کچھ لگایا ہوئے یا کیا حساب کتاب ہے دروازہ کافی گندہ ہو گیا ہوئے چلیں بھائی آجائیں آجائیں یہ چمبیلی کا پھول ہے خشبو تو مجھے آنی رہی ناک بندہ ہے لیکن کافی خوبصورت لگ رہا پودا کیا کلا رہی ہیں آپ ان کو آپ نے ان کے بچے لکھیں باہر نکلتے ہیں بھی چلیں گوش ہیں ہمارے گر چار تو ان کے بچے بھی ہیں دوسری طرف چلیں باگے نا مجھے دیکھ کے یار کتنے خوبصورت ہیں سپیشلی یہ وائٹ والے دو ہمارے گھر کے لیمن ہے دیکھ سکتے ہیں ماشااللہ تو یہاں سے تین چار توڑ کے دیکھے گئے تھے بھائی مندصر پھر گھر والوں نے مجھے سکنج بھی بنا کے دی تھی ابھی انرجی جو ہیں تھوڑی بہال ہو چکی ہے الحمدللہ ہاں جی بھائی کیا چاہیے یہ پیارے پیارے خرگوش گھر پہ ہونے چاہیے اگر آپ کے گھر میں ایسے گھر میں ایسے گھر میں اور آپ کا سہن تھوڑا کھول ہے تو خرگوش ہونے چاہیے پیارے لگتے ہیں اور جب یہ گاز کھاتے ہیں تو وہ اور بھی خوبصورت لگتے ہیں گاز کیا کچھ بھی کھا رہے ہو بہت خوبصورت لگتے ہیں ابھی فاطمہ کھیل رہی ہے ان کے ساتھ ٹویشن پڑھنے کے بعد ابھی ہمارے بچے دیکھ رہے ہیں کارٹون کارٹون دیکھ رہے تھے اور میں نے آواز بند کروا دیا ہاں رانہ صاحب بہت تیز ہے ماشااللہ بہت ہی تیز ہے اور ادھر رانہ صاحب جو ہم بیٹھ کے لنگر چوک رہی ہیں رانہ صاحب سانوی دے دیو کش یا کھائی آنا سانا کش یہ میری دوائی ہے کیا ہے بیر یہ شوربہ شوربہ یہ سوپہ یہ کیا گرمہ گرم روٹی اور گرمہ گرم سالن آ چکا ہے آج پوری خدمت کروا رہا ہوں میں سوپ سہی تھی بہت زبردست تھانکیو سوپ پیٹ بھر کے بھائی صاحب لڑک نے کھا لی ہے اور ابھی کھانا کھاؤں گا میں اس کے بعد دوائی اور ابھی میں بہت زیادہ بہتر کر رہا ہوں ہاں نہیں یہ کچھ ٹیبلٹس ہیں اور یہ تین ٹائم کی دوائی ہے مطلب صبح دوپہ شام تھریئے ختم ہو جائے گی ابھی تو رات کی کھا رہا ہوں میں پھر صبح کھاؤں گا اور دوپہ کو کچھ لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہی تھپ کر کے موں میں ڈالتے ہیں اور اور اوپر سے پانی بھی لیتے ہیں لیکن مجھ سے نہیں ہوتا میں ایک ایک کر کے ہی کھا سکتا ہوں ہر بندے کا اپنا اپنا حساب ہوتا میں دوائی سے ایک بار اُلٹی بھی کر چکا ہوں ہاں ہاں ایک بار میں نے سیرپ پیا تین بار اُلٹیاں ہی بہت کروا تھا وہ گولی تو پھر میں کھا لیتا ہوں سیرپ ہاں گولی میں بھی کھا لیتا ہوں لیکن سیرپ نہیں وہ نہیں پیا جاتا تو بھی کروں گا میں ریس تاکہ میں ہی طبیعت مزید بہتر ہو جائے اور صبح لڑکا جب اُٹھے تو فل انرجی کے ساتھ اُٹھے انشاءاللہ انشاءاللہ تو آج کا ولاغ یہیں پہ ختم کرتے ہیں زین الاویدین کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا دعاوں بھی یاد رکھیے گا بہت سارا پیار اللہ حافظ بہت سارا پیار اللہ حافظ